اسلام علیکم میرا نام ہے مہم ریحان اور میں ہوں ایک کلینیکل سائکولوجسٹ آج میں آپ کو جو چیز بتانے چاہ رہی ہوں وہ ہے غصے کے بارے میں غصہ ایک عام جذبہ ہے جو کہ ہر انسان کو آتا ہے جیسے خوشی کا جذبہ ہوتا ہے غم کا جذبہ ہوتا ہے ویسے ہی غصے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور یہ آنا بلکل ایک نارمل سی چیز ہے لیکن جب بھی غصہ انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے انسان کے خود کے لیے بھی اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی جب غصہ آتا ہے تو ہم اس کو دو طریقوں سے نمٹ سکتے ہیں ایک طریقہ ہے سوچ کے ذریعے اس سے نمٹنا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیہیوریلی اپنے روئیے سے اپنے عمل سے اس چیز کو بدلنا تو میں جو آپ کو طریقے بتاؤں گی وہ کچھ بیہیوریل طریقے ہوں گے کہ آپ عمل سے اپنے غصے سے کیسے بدل سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں لیٹر رائٹنگ لیٹر رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جس چکس پر بہت زیادہ غصہ ہے آپ اس کے نامے خط لکھ سکتے ہیں جو آپ کے دل میں ہیں وہ سب کچھ لکھنا ہے آپ نے اس خط میں اور اینڈ سے گیا تو آپ اس سب خود پھار سکتے ہیں یہ جب تک آپ لکھ چکے ہوں گے آپ کا اندر کا غصہ اس کے بارے میں کافی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہے پیپر ٹیرنگ پیپر ٹیرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جتنے فالتو کاغذ ہیں آپ نے ان سب کو لینا ہے اور پھار دینا ہے پھارنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کا جو غصہ ہے وہ اس چیز پر نکل چاہے گا اور آپ نے پھار کے ہوئے اس پر اپنا غصہ نکالنا ہے اس سے آپ کا جو غصہ کافی حد تر اس ٹائم کیلئر کم ہو چکا ہے دوسرا طریقہ ہے پیلو پنچنگ کا جب آپ کو بہت زیادہ کسی پر غصہ ہو تو آپ ایسا کریں کہ تکھیہ لیں اور اس پر زور زور سے نکھے ماریں اور تب تک ماریں جب تک آپ کا غصہ کم نہیں ہو اسے کو کنٹرول کرنے کا چوتھا طرقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں آپ نے بیک گراؤن میں کوئی موسک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے شیشے کے سامنے جانا ہے جو آپ کے مور میں آئے آپ نے وہ بول دینا ہے اس شیشے کے سامنے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر جو جو ہوگا آپ کا سارا غصہ جاہے وہ بہے نکل the fifth way to control your anger is by using copping statements copping statements یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ایسی statements پولتے ہیں جو موسکت اور سچی ہوتی ہیں جس سے آپ کو غصہ جو ہے انسٹیڈ of encouraging اس کو discouragement ملتی ہے اور وہ اپنے نیکیٹیف تھوٹس کو replace کرتا ہے اس بسے ایک statement یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خود سے کہیں کہ یہ رسے کا مطلب ہے کہ یہ آرام کرنے اور نمٹنے کا وقت ہے ٹھیک ہے آپ نے مطلب کو کرنا ہے دوسری statement یہ ہو سکتی ہے کہ میں انہیں غصے سے نہیں بدل سکتا میں صرف اپنے آپ کو پریشان کروں گا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ statement آپ یہ ہو سکتے تھا ڈی ای وہ سکتی ہے کہ میں غصے کے بغیر جو کہنا چاہتا ہوں اسے کہنے کا ایک نیا طریقہ تلاش کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ جو غصے میں جیت کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو پوزیٹیوی ایک اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ طریقہ سوچ سکتے ہیں ایک اور سٹیٹمنٹ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں اس سے میں پور سکون اور ریلیکس رہ سکتا ہوں تو اگلی بار جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ نے ہی طریقے استعمال کرنے ہیں اور مجھے ضرور بتانا ہے if it help you and thanks for watching subscribe for more